بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان خبردار رہے خبردار رہے خبردار رہے کیونکہ بدماشیہ اس وقت اس نہج پر ان کو لے آیا ہے جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان عاصف علی زرداری کی طرح اینٹو سے اینٹو والی وہ تقریر کر دے جو انہوں نے جنرل راہیل کے خلاف کی تھی جو ریاست کے خلاف کی تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ بدماشیہ کا اس وقت پلان ہے ایک خبر صبح سے پورے ٹی وی نیوز چینلز پر چلتی رہی وہ خبر چلوائی گئی وہ کہیں نہ کہیں ڈرافت تیار ہو رہا تھا لیکن ڈی جی آئی ایس پیار نے اس کی تردید کی بیسیکلی خبر یہ تھی کہ آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے اور ڈرافت تیار ہو چکا ہے اور یہ خبر اچانک سے پورے تمام ٹی وی چینلز کو دی گئی اور ہر جگہ پر چلتی گئی اور اس میں یہ بات کہیں گی کہ کلبوشن یادف اب جائیں گے کوٹ کے اندر چاہے وہ اسلام آباد کوٹ ہو یا لاہور ہائی کوٹ ہو کہیں بھی کوٹ ہو وہ وہاں پر جا کر اپیل کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے اور یہ جتنے بھی عالمی عدالت کے کیسے ان پر لاغو ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی جو سپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ ان کا کیس یہاں پر لے کر آئے گی یہ ٹوٹلی انکوریکٹ ہے اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میڈیا چینلز پر یہ جو خبر چلی ہے یہ میڈیا نے خود نہیں چلائی یہ میڈیا کو فیڈ کروائی گئی تھی اور میڈیا کو پوری تفصیل دی گئی کہ حکومت یہ ڈرافٹ تیار کر رہی ہے اور یہ ڈرافٹ ہم انکریب لانے والے اور تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گی کس نے یہ چلوائی اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے وہ طبقہ جو عمران خان کی اب ریاستہ سے پوری لڑائی کروانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ عمران خان ریاستہ دام میں سامنے ہوں اور انٹو سے انٹو والی تقریر ہو جائے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں ایک ڈرافٹ کی خبر تمام ٹی وی چینلز پر آتی ہے لیکن اس پر اب ٹی وی چینلز کو بین کر دیں آپ ٹی وی چینلز کو کہیں وہ خود اگلیں گے کہ ہمیں حکومت کے کس نمائندے نے کہا تھا یہ خبر چلائیں اور انہوں نے فیڈ کر کے دی اور یہ جو ڈرافٹ کرنے والی جہاں تک بات ہے یہ کہیں نہ کہیں معاملہ چل رہے تھے اور یہ تھا کہ ہم اب ریاست کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں نواز شریف نے بھی یہ غلطی کی اور ان سے پہلے نے بھی غلطی کی ان کا ہنشر دیکھ رہے عمران خان کو سمجھ نہیں یہاں پاری کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھے ڈارک ویپ کا ایشو آیا تھا تو عمران خان نے کتنا کل کے گیس کے پیچھے انٹرنیشن مافیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا انٹرویوز دیئے لیکن جب اقتدار میں آئے ایک دفعہ آپ نے عمران خان کے موہ سے نہیں سنا کہ وہ اس کے خلاف کوئی کام کرنے جا رہے اس کا مطلب بدماشیہ سٹل وہی کی وہی ہے آئی ڈاکٹر شاہد محسوس ہے عمران خان کا رابطہ ہوا کیا عمران خان نے اس میں کہہ سکے کہ میں آپ نے جو کام کیا تھا آپ کے خلاف تمام اینکرز نے شو کیا اٹھتر شو آپ دیکھ لیں کہ کسی ایک شخص نے رعوف کلاسرہ سے لے کر حامید میر سے لے کر منصور علی خان کاشیف عباسی کوئی ایسا شخص اینکر نہیں جس نے کل شو کیا ہو کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہے ہی نہیں وہ سب بدماشیہ کا حصہ ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان بھی بے بس ہے اور تمام بے بس ہے یہ جو خبر چلوائی گی یہ بیسیکلی ایک اندر سے طبقہ تھا جس نے فوج کے خلاف یہ کام کرنے کے لئے خبر چلوائی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر یہ تمام بیان دینا پڑا کہ یہ معاملات خراب ہیں عمران خان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بدماشیہ جس نے زرداری کو لڑوا دیا تھا جنرل رحیل سے وہ بدماشیہ جس نے نواز شریف کو فوج سے لڑوا دیا تھا اور وہ بدماشیہ اب دوبارہ خبر چلوائی ہے پتہ کرے کس نے خبر چلوائی میڈیا کو فیڈبیک دی گئی اور خبر کیا ٹائمنگ دیکھئی ہے کہ خبر اس وقت چلوائی جاری ہے جب فضل الرحمن کا دھرنا سر پر آ کر کھڑا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے جارہا ہے یعنی پوری طرح ایک لڑائی کا ایک محول تیار ہے وہاں سے اور دوسری جانب اب نواز شریف کا جو معاملہ اس میں اچانک سے عمران خان آ گئے ہیں پھر ہر کوئی آ گیا ہے کہ ہم نہیں ذمہ داری لیں گے وہ نہیں لے گا اور یہ کہیں نہ کہیں تحصل جاری ہے عمران خان کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں ہے عریق خواجہ عاصف نے حالی ایک بیان دیا ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ہمیں بھی نہیں پتا چلتا تھا بہت ساری چیزیں ہو جاتی تھی یہ جو سیکرٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں خفیت تنظیمیں انٹرنیشنلی اس کے بہت سارے کرندت اور اس وقت معاون خصوصی بن کر عمران خان کے ساتھ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں آپ کو جو بہت سارے وزیر نظر آتے ہیں وہ کیا ڈیریکلی شتانی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہے اس شخص کو پکڑے جا کر جس نے عمران خان کا جو اہم ترین وزیر اور مشہیر ہیں جنہوں نے خبر یہ چلوائی بیوروکریسی نے چلوائی تاکہ عمران خان کی لڑائی ہو اب عمران خان کے لیے ایک مشکل کام یہ ہے کہ یا تو آپ میڈیا کو پکڑے کیونکہ میڈیا خود خبر نہیں ہے چلا سکتا یہ بات یاد رکھئے گا میڈیا نے جس سے خبر لی میڈیا اس کا نام نہیں لے گا تو اس خبر کو چلوانے والوں کے خلاف یا تو کاروائی کریں یا آپ سرنڈر کر دیں اسی طرح سرنڈر جس طرح آپ نے ڈیٹھ سال سے سرنڈر کیا ایک بھی میڈیا چینل اور ایک بھی اس شخص کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر سکے آپ یہاں سے اندادہ کر لیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے عمران خان کو جس شخص کا نام لیا تھا اس کا نام تھا یوسف بیک مرزا اور کہا تھا کہ آپ کے وزیری آزم ہاؤسے یہاں سے کال گئی ہے اور وہ کال جا کر آپ کی ہتھکڑیاں جو ڈاکٹر شاہد مسعود کی آرڈر دیا تھا عمران خان نے کہ ان کی ہتھکڑیاں تو روئے وہ ہتھکڑیاں اتر نہیں سکی تھی تو اس کے بعد کیا عمران خان نے یوسف بیک مرزا کے خلاف کوئی کاروائی کی وہ نہیں کر سکتے عمران خان کو اب سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو آخری سٹیج پر لے کر آگئے ہیں اور یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اب ریاست کے ساتھ ان کا ٹکڑاؤ ہو جنرل آنسی گفور اپنے جو ٹویٹ کر کے تردید کیا یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں